اور اسے روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ اپنی کتاب سننا میں اور سند بلکل صحیح ہے روایت کرتے ہیں ابو عوانہ سے امام ابو عوانہ الوضاہ بن عبداللہ علیہ شکری بہت بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں امام ابن عباد رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے پاس سوالات آئے تھے لکھے ہوئے وہ ان کے جوابات لکھوا رہے تھے سوالات کا تعلق چوری سے تھا کہ کس کا ہاتھ کس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا کس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا آپ کی توجہ ہے علمائی کرام میرے ساتھ ہی ہیں جی تو ایک سوال یہ آیا کہ اگر کوئی آدمی خجور کے درگ سے خجوریں لے لے چوری کے طور پر پوچھے بغیر تو کیا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا امام بنیفر رحمہ اللہ نے کہا بلکل اس کا ہاتھ کٹا جائے گا امام ابو عوانہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں کہتا جائے گا اور لکھنے والے سے میں نے کہا ان کا یہ فتحہ نہ لکھنا ہادا من ظلہ بالعالم امام بنیفر رحمہ اللہ سے اس مسئلے میں دلتی ہو رہی ہے یہ نہ لکھنا امام بنیفر کہنے کے بھی کیسے دلتی ہو رہی ہے مجھ سے کیوں بزاہد ابو عوانہ کہنے لگے حضرت اس مسئلے میں حدیث موجود ہے کہا کونسی حضیث کہا وہ حدیث اس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام لا قطع فی زمر ولا قصر کہ اگر کوئی پھل درگ سے چوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور اگر کوئی خدور کے درگ سے گیرن چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا خدوروں کا دلت ہوتا ہے نا اس کا طرح اوپر جا رہا ہوتا ہے جہاں طرح ختم ہوتا ہے وہاں پہ سفید سی چیز ہوتی ہے سفید رنگ کی وہ کھائی جائے تو بہت مزیدار ہوتی ہے اس کو لوگ گیری کہتے ہیں تو وہ کچھ چوری کر لے یا خدور کے درگ سے پھر کوئی اتار لے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا یہ ہے اب کا دین اسلام اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باغات کے مالک ہیں عاموں کا باغ وغیرہ عورتوں کے باغ وہ تو بچارے گیر ہیں کیوں جی بتائیں کیا اللہ جی اس کا پھر لوگ کو آئیں گے اور پھال توڑیں گے پکڑا جائے گا کہیں گے حدیث ہے جی یا کوئی تعامل نہیں کر رہے آپ لوگ کوئی حصہ ڈالیں نا کوئی اتحال پیش کریں آپ کیسے روک تھام کی جائے ان چوروں کی اور چور کے اس چور کے ہاتھ نہیں کٹے جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اتحالی دی جائے گی اس کو جیل میں ڈال دو ایک میڑے کے لیے چھ میڑے کے لیے جنمانہ ڈال دو پانچ کورے مار دو سے دس کورے مار دو سے جات کوئی بھی سزار دے سکتا ہے لیکن اس وجہ سے ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کہہ لے کے وضع یہ ہے امام بنیبہ رحم اللہ کیا لکھوارے تھے کہ حاضر کٹا جائے گا اب وہ امانہ رحم اللہ مجود کے منہ حدیث دیر کی اور امام صاحب نے رجوع کی امانہ کہاں بلکل صحیح ہے میں اس حدیث کو قبول کرتا ہوں تو میرے بھائیوں جس سے پتا چلا کہ بڑے بڑے علماء سے اسی مسئلے میں ضرورتی ہو سکتی ہے اور یہ امام زد کرنے والے نہیں تھے ہاتھ درمی کرنے والے نہیں تھے وہ حدیث کو قبول کر لیا کرتے تھے